ہمارے بیچ میں اگر ایک طرف شکیل آزمی ہیں جن کے ہم بیس سے زیادہ ہٹ فلمیں دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں اور تو دوسری طرف ہندی قویتہ جگت کا ایک بہت بڑا نام ہے منیش شکلہ جو لکھنو سے تشریف لے آئے ہیں یوپی ہندی سرستان کے سیکٹری ہیں لیکن جو سب سے بڑی خوبی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہندی قویتہ جگت کا ایک بہت بڑا نام ایک سگنیچر نیم ہے آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں زوردار تعلیوں سے ان کو سواگت کریں اور ان کو سنیں پھر کہیں کہ ہم نے کیسی محفل سجائی ہے محضر خواتین و حضرات آداب صدر محترم کی اجازت شکیل بھائی شکیل بھائی کی موجودگی اس وقت ہندوستان کے جو چند مسند شورا ہے اس میں ہمارے شکیل بھائی کا نام ہے میں ایک گستاخی کرنا چاہ رہا ہوں عاصف بھائی اصل میں یہ جو ہندی اور اردو کا ہے میں آج تک خود تیہر نہیں کر پایا کہ میں ہندی کا شاعر ہوں یا اردو کا پچھلے بیس بائیس برسوں سے غزلوں پر میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چند جو میرے کچھ کارگزاریاں ہیں آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک مطلعہ یوں ارز کیا کہ کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے اور کہنے کے لئے حالات بہتر ہو گئے کاغذوں پر مفلسی کے مورچے سر ہو گئے اور کہنے کے لئے حالات بہتر ہو گئے پیاس کی شدت کے ماروں کی عذیت دیکھئے پیاس کی شدت کے ماروں کی عذیت دیکھئے خوشک آنکھوں میں ندی کے خواب پتھر ہو گئے کیا بات پیاس کی شدت کے ماروں کی عذیت دیکھئے خوشک آنکھوں میں ندی کے خواب پتھر ہو گئے اور ہم نے تو پاسے عدب میں بندہ پرور کہہ دیا ہم نے تو پاسے عدب میں بندہ پرور کہہ دیا اور وہ سمجھے کہ سچ میں بندہ پرور ہو گئے ہم نے تو پاسے ادب میں بندہ پرور کہہ دیا ہم نے تو پاسے ادب میں بندہ پرور کہہ دیا اور وہ سمجھے کہ سچ میں بندہ پرور ہو گئے ایک مطلعہ ایک شیر دیکھیں کہ اس میں ایک لفظ ہے اجلت جلدبازی کہ کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا دفتن سب کچھ بھلا ڈالا گیا کتنی اجلت میں مٹا ڈالا گیا دفتن سب کچھ بھلا ڈالا گیا اور ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے اور ادھر سورج بجھا ڈالا گیا ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے بہت شکریہ 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 بھائی کہ ہم چراغوں کی مدد کرتے رہے اور ادھر سورج بجھا ڈالا گیا ایک مطلعہ ایک شیر اور دیکھیں دوستو کہ کسی کے عشق میں برباد ہونا کسی کے عشق میں برباد ہونا ہمیں آیا نہیں فرہاد ہونا کسی کے عشق میں برباد ہونا ہمیں آیا نہیں فرہاد ہونا اور کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے کوئی تعمیر کی صورت تو نکلے ہمیں منظور ہے بنیاد ہونا دوستوں ایک دو غزلیں آپ کے سامنے پیش کر کے پھر میں اپنی جگہ لوں گا غزل کا مطلع یوں کہا ہے کہ کسی بھی شہ پہ آ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے کسی بھی شہ پہ آ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر پھر دل کو سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے کسی بھی شہ پہ آ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر پھر دل کو سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں مگر پھر لوٹ کر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے کیا بات ہے ذرا سا وقت لگتا ہے کہیں سے اٹھ کے جانے میں مگر پھر لوٹ کر آنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور بلا کا روپ یہ تیور سراپا دھار ہیرے کی کسی کے جان سے جانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور فقط آنکھوں کی جنبس سے بیان ہوتا ہے افسانہ فقط آنکھوں کی جنبی سے بیا ہوتا ہے افسانہ کسی کو حال بتلانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور شکل بھائی دیکھیں شیعر کی سبی سے اوب کر یوتو چلے آئے ہو خلوت میں خلوت ایک آنت کہ سبی سے اوب کر یوتو چلے آئے ہو خلوت میں مگر خود سے بھی اکتانے میں کتنی دیر لگتی ہے سبھی سے اوب کر یوں تو چلے آئے ہو خلوت میں سبھی سے اوب کر یوں تو چلے آئے ہو خلوت میں مگر خود سے بھی اکتانے میں کتنی دیر لگتی ہے اور یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن کسی پتھر سے ٹکرانے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ شیشے کا بدن لے کر نکل تو آئے ہو لیکن کسی پتھر سے ٹکرانے میں کتنی دیر لگتی ہے شعورِ میکدہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا شعورِ میکدہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا وگرنا جام چھلکانے میں کتنی دیر لگتی ہے شعورِ میکدہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتا وگرنا جام چھلکانے میں کتنی دیر لگتی ہے کسی بھی شئے پہ آ جانے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر پھر دل کو سمجھانے میں کتنی دیر لگتی ہے تو اس سے غزل کا مطلب یوں کہا ہے کہ آنکھوں کو پرنم حسرت کا دروازہ وا رکھا ہے کھلا آنکھوں کو پرنم حسرت کا دروازہ وا رکھا ہے اپنے ٹوٹے خواب کو ہم نے اب تک زندہ رکھا ہے کیا بات ہے آنکھوں کو پرنم حسرت کا دروازہ وا رکھا ہے اپنے ٹوٹے خواب کو ہم نے اب تک زندہ رکھا ہے عشق کیا تو ٹوٹ کے جی بھر نفرت کی تو شدت سے عشق کیا تو ٹوٹ کے جی بھر نفرت کی تو شدت سے اپنے ہر کردار کا چہرہ ہم نے اجلا رکھا ہے عشق کیا تو ٹوٹ کے جی بھر نفرت کی تو شدت سے اپنے ہر کردار کا چہرہ ہم نے اجلا رکھا ہے اور جو آیا بازار میں وہ بس جانچ پرک کر چھوڑ گیا جو آیا بازار میں وہ بس جانچ پرک کر چھوڑ گیا ہم نے خود کو سوچ سمجھ کر تھوڑا مہنگا رکھا ہے جو آیا بازار میں وہ بس جانچ پرک کر چھوڑ گیا ہم نے خود کو سوچ سمجھ کر تھوڑا مہنگا رکھا ہے اور تھا اعلان کہانی میں ایک روز ندی بھی آئے گی تھا اعلان کہانی میں ایک روز ندی بھی آئے گی ہم نے اس امید میں اب تک خود کو پیاسا رکھا ہے تھا اعلان کہانی میں ایک روز ندی بھی آئے گی ہم نے اس امید میں اب تک خود کو پیاسا رکھا ہے اور تم نے لہجہ میٹھا رکھ کر ٹیکھی باتیں بولی ہیں تم نے لہجہ میٹھا رکھ کر ٹیکھی باتیں بولی ہیں ہم نے باتیں میٹھی کی ہیں لہجہ تیکھا رکھا ہے ہم نے لہجہ میٹھا رکھ کر ٹیکھی باتیں بولی ہیں ہم نے باتیں میٹھی کی ہیں لہجہ تیکھا رکھا ہے اور ہم سے باتیں کرنے والے الجن میں پڑ جاتے ہیں ہم سے باتیں کرنے والے الجن میں پڑ جاتے ہیں ہم نے اپنے اندر خود کو اتنا بکھرا رکھا ہے ہم سے باتیں کرنے والے الجن میں پڑ جاتے ہیں ہم نے اپنے اندر خود کو اتنا بکھرا رکھا ہے اور دنیا والوں نے تو پوری کوشش کی ٹھکرانے کی دنیا والوں نے تو پوری کوشش کی ٹھکرانے کی لیکن اپنی زد میں ہم نے خود کو منوا رکھا ہے دنیا والوں نے تو پوری کوشش کی ٹھکرانے کی لیکن اپنی زد میں ہم نے خود کو منوا رکھا ہے اور ہم کو اب خود رستہ چل کر منزل تک پہنچائے گا ہم کو اب خود رستہ چل کر منزل تک پہنچائے گا کاندھوں پر سورج ہے اپنے سر پر سایا رکھا ہے ہم کو اب خود رستہ چل کر منزل تک پہنچائے گا کاندھوں پر سورج ہے اپنے سر پر سایا رکھا ہے آنکھوں کو پرنم حسرت کا درواز آوا رکھا ہے اپنے ٹوٹے خواب کو ہم نے اب تک زندہ رکھا ہے بہت شکریہ دوستو